ہم مسلسل دیکھ رہے ہیں کہ وہ بندیاتی انتخابات جو پاکستان کے سب سے بڑے شہر سندھ کے ریوینیو میں پچانوے فیصد شامل کرنے والے کراچی میں منتقب ہونے تھے جب کراچی کو یہ حق ملنا تھا کہ وہ اپنے نمائندے منتقب کرے اپنی حکومت منتقب کرے مگر وہ ڈھائی سال ہوئے نہیں ہونے دیے گئے نہیں ہوئے اور اس کے بعد بھی اب جب تاریخی ہو گئی تو اس میں بھی سرطور کوشش جاری ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی اور ایم کیو ایم کی یہ الیکش اس کے باوجود الیکشن کمیشن آف پاکستان کا اصرار ہے اس نے حکومت سندھ کی اس کوشش کو ناکام بنایا اس نے کہا کہ الیکشن ہر صورت میں پرسو ہوں گے یقیناً یہ ایک دل شکن صورتحال ہے ان جماعتوں کے لیے یا ان لوگوں کے لیے جو کراچی کے بندیاتی انتخابات میں حصہ لینا چاہتے ہیں یا کراچی کی نمائندگی کہا خاصل کرنا چاہتے ہیں اس میں سر فیرس ہر صورت میں جماعت اسلامی ہے جس نے کہ بھرپور کوشش کی ہے الیکشن کے حوالے سے کیمپین کی ہے محنت کی ہے اور یقیناً کراچی کے مسائل کو جاگر کیا ہے اور یہ تازہ ترین صورتحال ان جماعتوں کے لیے خاص طور پر جماعت اسلامی کے لیے کتنی حوصلہ شکر ہے اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہے محترم حافظ نائم الرحمن امیر جماعت اسلامی کراچی بہت بہت شکریہ حافظ صاحب فرمائیے گا کہ کیا ہو رہا ہے پرسو الیکشن ہونے ہو رہے ہیں آپ لوگوں کی تیاری ہے مجھے تو کچھ خبریں آ رہی ہیں کہ شاید الیکشن کمیشن کو پوری وفاق پ کمیشن کا دباؤ ہے کہ آپ الیکشن نہ کرائیں کامران خان صاحب مسلسل کراچی کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے اور دھائی سال کے بعد چار مرتبہ ملتوی کر کے آپ یہ الیکشن ہونے جا رہا ہے تو اس پر بھی سازشیں ہو رہی ہیں محلاتی سازشیں ہو رہی ہیں گورنر ہاؤس سی ایم ہاؤس سازش کے اڈے بنے ہوئے ہیں اور وفاق سے بھی پوری طرح سے صرف کیا ہے کہ ایم کیو ایم کو خوش کرنے کے لیے زرداری ڈاکٹرائن میں یہ تیہ ہوا کہ ایم کیو ایم چونکہ اب اپنی وقت کھو گئی ہے عوام میں یہ دو مل جائیں تین مل جائیں دس مل جائیں عوام ان کو پسند نہیں کر رہے تو ان کا فرمائشی پروگرام یہ ہے کہ الیکشن نہیں ہونا چاہیے پیپلز پارٹی تو ویسے ہی نہیں کرانا چاہتی اور یہ بھی ایک تاریخی حقیقت ہے کہ کراچی کے عوام میں تو انہوں نے تقسیم پیدا کی سندھ کے عوام میں مہادر سندھی لیکن ہمیشہ یہ ہینڈز اینڈ گلفز رہے ہ ہمیشہ انہوں نے کراچی حدرباد کے لوگوں کے ساتھ اور پورے سندھ کے لوگوں کے ساتھ زیادتی کی اور آج بھی یہ دونوں مل کر الیکشن سے بھاگ رہے ہیں اور ہم ان کے پیچھے پیچھے بھاگ رہے ہیں جماعت اسلامی ایک ہی پارٹی ہے جو مسلسل ایک موقف پر قائم ہے جب جون میں ساری پارٹیاں چلی گئیں تھیں تو تب بھی ہم نے یعنی ہائی کورٹ میں تو تب بھی ہم نے کہا کہ الیکشن ہونا چاہیے تین مرتبہ ہائی کورٹ نے مسترد کی ان کی پیٹیشن ایک مرتبہ س کمیشن کہہ چکا ہے کہ الیکشن کراؤ لیکن بلدیاتی الیکشن سے ان کو کیا خوف ہے کراچی کے عوام سے ان کو کیا خوف ہے کہ یہ بھاگ رہے ہیں اس سے ہمارے موقف کو تقویت ملتی ہے خانسیات کی یہ بلدیاتی الیکشن کیا آپ کا رابطہ ہوا ہے الیکشن کمیشن سے کیونکہ بہرحال اب الیکشن کمیشن کی فیصلہ تو دیا آپ کو یقین دہانی ہے کہ پرسو الیکشن ہوں گے ابھی تک تو یہی پوزیشن ہے اور الیکشن کمیشن کہتا ہے کہ ہم فرم ہیں ہمارا مسلسل رابطہ ہے آپ تو الیکشن کمیشن میں جا کر کبھی دیکھیں تو اتنی بڑی فائل بن گئی ہوگی ہماری اور اتنے خطوط ہم لکھتے ہیں اور اتنا رسپونس ان کو دیتے ہیں اور ان کے جوابات آتے ہیں مسلسل رابطے میں ہیں وہ مسلسل یہ کہہ رہے ہیں کہ الیکشن ہوگا لیکن تو آپ کی جو الیکشن آپ نے مشنوری تیار کی تھی پرسو کے لیے اس کا کیا حال ہے کیونکہ آپ ماشاءاللہ بہت بھرپور انداز میں پورے شہر میں الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں خازہ ہم تو بالکل تیار ہیں اور ہر طرح کے حالات میں تیار ہیں ظاہرے کمپرومائز ہم بھی ہوئے ہیں ایک ہوتا ہے فری اینڈ فیر ماحول میں پتا ہے کہ بھئی اس دن الیکشن ہے اس کے لحاظ سے تیاری کی جاتی ہے تین چار دفعہ جب ہو جائے کہ آپ بالکل قریب پہنچیں تو آپ کو کہا جائے کہ الیکشن نہیں ہو رہا عوام کو یہ بتانا کہ الیکشن ہو رہا ہے کتنا بڑا سوالیں نشان ہیں آج آپ بھی مجھ سے پوچھ رہے ہیں کہ کیا الیکشن ہو رہا ہے ظاہرے اتنی انسرٹینٹی ہے ہر ایک کو انہوں نے بھام میں رکھا ہے اور یہی ان کی پالیسی ہے آخر تک کنفیوز رکھو اور اگر خدا نہ خاصتہ الیکشن کرانے پڑ جائیں تو تھوڑے سے ووٹ کاسٹ ہو اور مینورنگ کرو ہم ہر سازش کا مقابلہ کر رہے ہیں ہمارے کارکن بلکل ویجیلنٹ ہیں رات کو ڈیڑھ بجے رات کے اندھیرے میں انہوں نے شبخون مارا ہم نکل کر آگئے ہم نے صبح الٹی میٹم دیا تین بجے احتجاج تے کیا الیکشن کمیشن کا فیصلہ آیا تو ہم نے احتجاج ملتوی کیا آج بھی میں نے اپنے کارکنوں کو کہا ہوا ہے کہ رات کو بھی آپ ہوشار رہیے گا یہ لوگ جو ہے وہ شبخون ماریں گے اب یہ جو باتیں ہیں کہ جناب فلاں نے کہہ دیا ہے کہ دہشتگردی ہوگی دوہزار اٹھارہ میں پورے ملک میں فوج بیٹھی تھی ہر بوت کے اوپر اور دہشتگردی کا ماحول تھا الحمدللہ الیکشن ہو گیا تھا تو یہ کراچی میں کیا خامی ہے کراچی کو تو کوئی بھی عون نہیں کرتا سارے ادارے اسی وقت رپورٹ دینا شروع کر دیتے ہیں کراچی تو کوئی لے کر چلنا ہی نہیں چاہتا اور ہمارے موقف کو تقویت ملتی ہے کہ یہ الیکشن کراچی کی زندگی موت کا مسئلہ ہے تب ہی تو بھاگ رہے ہیں یہ تب ہی تو اتنا خوف کھا رہے ہیں مجھے اندازہ ہو گیا کہ یہ کس قدر خوف زدہ ہیں کراچی کے عوام سے کہ یہ الیکشن سے بھاگ رہے ہیں لیکن ہماری تیاری ہے ان حالات میں جتنی ہو سکتی ہے اتنی ہم نے کی ہوئی ہے ہم عوام سے اپیل کر رہے ہیں کہ بڑی تعداد میں ووٹ کاسٹ کریں اگر انہوں نے کوئی ایسا کام کرنے کی کوشش کی کہ جس کے نتیجے میں جمہوریت دشمن عوام دشمن کراچی دشمن فیصلہ سامنے آیا ہم بھرپور رد عمل دیں گے ہم ان عدالتی جنگ بھی لڑیں گے اور سڑکوں پہ بھی جنگ لڑیں گے اور میں یہ چاہتا ہوں اس موقع پہ خان صاحب کہ ہمارے عالی ترین ادارے اس پورے گیم سے الگ رہیں کہ جو ایمکیوم کی فیصلیٹیشن کے لیے کیا جا رہا ہے یہ جوڑنے توڑنے کا عمل جب ہمارے ادارے یہ کہتے ہیں کہ ہم اے پولیٹیکل ہیں جب وہ کہتے ہیں کہ ہم غیر سیاسی ہیں تو ان اداروں کے اگر کچھ افراد اس طرح سے بیہیف کریں گے جس کے نتیجے میں واضح میسج عوام کو جائے گا کہ کوئی کر رہا ہے یہ کام تو اس سے نقصان فوج کو ہوگا اس سے نقصان پورے جمہوری عمل کو ہوگا ہم نہیں چاہتے کہ ہمارے اداروں پہ یہ حرف آئے بہت بہت شکریہ حافظ نعیم الرحمن ہمارے ساتھ موجود